یہ جو کابینہ کا فی ٹی آئے کو بین کرنے کا فیصلہ ڈیفر ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے کیوں حکومت بیک فٹ پہ گئی ہے اس کی وجہ کیا دیکھ رہے ہیں لیکن بین کا معاملہ میری طلاقے مدابق اب ختم ہو گیا ہے اور یہ بھی سو سیاسی بیانبازی تک رہے گا اور جو دومیرسٹک امپلچرز تھی پہلے دن ہی سب کو پتا تھا سپریم کورٹ میں جائے گا وہاں پہ یہ ہول نہیں کرے گا پھر ایلائز بھی اسی بات سے گھبرائے ہیں وہ کوئی پرنسپل پوزیشنز پہ نہیں ٹی بلز مارڈی ہے دوسرے لوگوں نے سائیڈ پہ ہوئے یا ڈسٹرس رکھا ان کو پتا ہے کہ یہ نان سٹارٹر ہے اور جو محول بنا بے سکت عدالتی ہوا فضاؤں کا وہاں پہ یہ بالکل اس نے نہیں ہونا تھا لیکن ایک اور بڑی انٹرسنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جب نے شو میں ہی بتا رہا تھا ناظرین کو کہ دو ایمپورٹنٹ کیپٹل ایک یورپین کیپٹل اور ایک ناظر امریکن کیپٹل یہاں کے دو بہت سینئر آپ ڈپلومیٹس کہہ لیں انہوں نے بھی مشورہ دیا ہے ایڈوائیس کا ورڈیوز ہوا ہے کہ جی اس طرف نہ جائیں یہ بڑی کامپلیکیشنز ہوں گی سب کچھ اب ایک یورپین ملک ایسا ہے کہ جو پاکستان سے بھاگتا ہے پیسے لے پیٹ کے وہ جا کے وہی رہتا ہے ہمارا ان کے پریزنر سوپ ایگریمنٹ نہیں ہے پھر وہاں پہ جائدادیں لیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں دوسرے ملک میں بچے پڑھنے ہوتے ہیں وہاں بھی جائدادیں ہیں پھر وہ ملک ویسے ہی ہمارے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے پھر یہ دو کیپٹلز جب آپ کو ایڈوائیس دیتے ہیں تو اس کا بہت بڑا بوجہ بکوز ان کی ایڈوائیس خالی اسلام آباد نہیں وہ پنڈی کے لیے بھی بھاری ہوتی ہے سو یہ ایک اب آپ صرف اس پہ آئیں بائیں شاہیں باتیں سنیں گے یہ اب بین ورچولی لگنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہے اور اس لیے بین کو میرا خیارہ ہم پہلے نہ بھی ڈسکس کریں فرق کوئی نہیں پڑتا مالک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بین کی جو باتیں وہ اب صرف باتیں ہی ہیں اس میں کچھ ہونا نہیں ہے بٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم سے بہت سیریز قسم کا کریک ڈاؤن ہوا ہے پی ٹی آئی کی جو ڈیجرل میڈیا ٹیم ہے یا اگین ان کی جو رہنما ہیں ان کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ اگین سٹرٹیجی بہت سٹرکٹ ہوئی ہے کریک ڈاؤن کی اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا نتیجہ نکلے گا دیکھئے کاؤنٹر نیریٹیو نہیں بنا پائے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت تو جب آپ کاؤنٹر نیریٹیو نہ بنا پائیں تو پھر ظاہر ہے پھر ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ حاموش کریں اور جب پی ٹی آئی نے بہت زیادہ عجیب و غریب حرکتیں کی ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہیں جب آپ پہ یاد ہے جو وہ سیونٹی ون والا ایک ویڈیو بنا کے چلایا گیا پھر اس کے اوپر بڑا ایشیو بنا اس کو پھر ڈیفینڈ کیا گیا پھر اس کو اور بڑھاوا دیا گیا پھر جب آپ ٹاپ لیڈرشپ سب کے بات تو غلط ہے آپ فیملیز کا نام لیں گے فیملیز کی کریکچر سیسینیشن کریں گے تو پھر ریاکشن تو آئے گا لیکن وہ اب یہ رہا ہے کہ اب یہ جو فائر وال بھی آ رہی ہے یہ سب کچھ آ رہا ہے یہ بہت بڑا گھٹن کا محول بن رہا ہے اور اس میں جو اگر آپ یہ کہیں کہ ریاستی اداروں کا اور حکومت کا اوبر ریاکشن ہے بلکل اوبر ریاکشن ہے but but having said that ان معاملات میں پی ٹی آئی کا جو ڈیجٹل بینگیاں انہوں نے بھی بہت زیادہ حدود کراس کی ہیں and unfortunately وہ اب ایک تو رہو فسن اٹھائے گئے ہیں مجھے تو ترس آتا اس آدمی پہ کیونکہ مجھے یاد ہے پرائیوٹ لی وہ بہت زیادہ کرتے تھے کہ یار یہ کیا کرنے ہیں ڈیجٹل والے کیوں اس نہ کرتے ہیں اور وہ انہوں نے کہا بھی کہ جی میرا تو اس میں کنٹرول بھی کوئی نہیں ہے لیکن اینڈ میں سیکریٹری انفرمیشن اٹھائے گئے so i think آنے والے دن بہت زیادہ گھٹن کے ہیں بہت زیادہ سختی کے ہیں اور انگریجی میں کہتے ہیں نا ربیہ اس کو zero some game ایک zero some game بن گئی ہے وہ بھی عمران خان بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ رہے فوج بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ رہی حکومت تو خیر ارام سے تماشا دیکھ رہی ہے بہت زن سے تو عمران خان کا علاج ہے نہیں وہ تو انہیں آؤٹسورس کر دیا کہ ریاستی اداری ان کو کچھ کریں گے تو کریں گے ہم تو نہیں کریں گے تو اس لیے وہ اب تین konfrontations بہت بڑی چل گئی ہیں عمران خان اور institution institution کی اور judiciary کی اور judiciary کی اور executive کی یہ بڑا ایک explosive mix بن گیا ہے اب یہاں پہ اگر بڑے دل سے بڑے فیصلے نہ کیے گئے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس حاصل طاقت ہے تو اب یقین ہونے پورا نظام آہ کین گو آؤٹ فارسکسر ہم بہت ہی خطرناک وقت سے گزر رہے ہیں ویسے ہم پچھتر سال سے ہمیشہ کہتے ہیں پاکستان ایک خطرناک دورائے پہ دورائے پہ دورائے پہ دورائے پہ دورائے یعنی مقدس اڈا but right now we are in a very 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 precarious position مالک صاحب بہت شکریہ سیر آپ نے ہمیں جائن کیا اور کچھ اسلامباد میں آپ کو میرا خیال ہے پہنتی سال پلس ہو گئے آپ نے بڑا establishment کو قریب سے دیکھا ہے حکومتوں کو دیکھا ہے آتے جاتے کئی پرائیمیسٹر کئی آرمی چیف کئی establishment کے بڑے بڑے لوگ اگین آف کورس اس میں صحافیوں کو میٹنگز بھی ہوتی رہتی ہیں آف در ریکارڈ بھی ہوتی ہیں بریفنگز بھی ہوتی ہیں آپ کو اندازہ ہے دونوں سائیڈز کا سو کوئی آپ کو میرا نہیں خیال کوئی بات آپ سے چھپی ہوگی آپ نے بھی بات کی کہ فوج بھی ایک قدم پیچھے نہیں جا رہی خان صاحب بھی نہیں جا رہے اب دونوں سائیڈز کو جانتی ہیں اچھے طریقے سے آپ کے اکثر ملاقاتیں بھی رہتی ہیں پولیٹیشن سے یا establishment سے اگین بہت سار جنرلسٹوں کی رہتی ہیں تو آپ کو کیا لگتے ہیں کیا سٹیپ فوج اٹھائے وہ ایک قدم پیچھے جائے یا کیا سٹیپ خان صاحب ایک قدم پیچھے اٹھائیں جو آپ نے کہا ہے اس کے بعد کوئی چانس بن سکتا ہے کوئی آپ کی بڑی ضرورت ہے کہ فوج جوڈیشری کے معاملے میں دو قدم پیچھے جائے دیکھیں ابھی ایک خوفناک ایک منظر نامہ بن رہا ہے آپ نے دیکھا یہ ٹربیونلز کا ایشو بنا ٹربیونلز جو پنجاب والے آٹ ٹربیونلز ہیں ان کے فیصلے سمول کا سیاسی منظر نامہ ٹوٹلی چینج کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو سٹینڈ آف ہوا سپریم کورٹ نے بھی بھیج دیا چیف الیکشن کمیشنر کو آپ جا کے نئے چیز جسس سے ملیں وہ ان سے ملے آلیا نیلن بی بی انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ وہی ٹربیونلز رہیں گے اب وہی ٹربیونلز کا معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں آئے گا اب دوسرا جو ان کا وہ پندرہ دن والا فیصلہ ہے اس میں تین دن رہ گئے ہیں الیکشن کمیشن کو نوٹفیکیشنز اور وہ کرنے کے لیے اب اگر الیکشن کمیشن اس پہ سٹینڈ لیتا ہے اور کوٹ کی بات نہیں مانتا پھر دہنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے کیا وہ کنٹیمپ لگاتی ہے کیا وہ نہیں لگاتی اور اگر یہ سٹینڈ آف ہوتا ہے اگر وہ ٹربیونلز الٹمیٹلی اپنا کام کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں یہی ٹربیونلز کام کریں گے اور چیف جسس کا ورڈ حتمی فیصلہ ہوگا تو وہ پھر پورا پلٹیکل سٹرکشن تھٹن ہوتا ہے وہ پورا پلٹیکل سٹرکشن تھٹن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو جو خواہش ہے اس وقت کی اور گورنمنٹ کی وہ بلکل خطرے میں پڑ سکتی ہے پورا نظام الٹا ہو سکتا ہے اس لیے یہ بڑے ہی ہم خطرناک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ جو ٹربیونلز والا معاملہ ہے چلو یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اسٹیویشمنٹ کیا کرے عمران خان صاحب کیا ایک قدم وہ پیچھے جائیں سر میرا نہیں شہال کہ وہ پیچھے جانا چاہیں گے دیکھئے میں آپ نے اپنے تجویز دی کہ ایک قدم وہ بھی پیچھے جائیں وہ بھی جائیں یہ ہی تو سارا کریسس ہے کہ nobody is ready to step in my reason دے رہا ہوں نا میں میں دیکھیں میں جب بھی کسی کا analysis کرتا ہوں میں اپنے آپ کو اس کی جگہ ڈال کے سوچتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں عمران خان میرے خیال میں convinced ہیں کہ ان کو اس نظام میں کوئی جگہ نہیں ملنی وہ چاہیں گے کہ یا اسے بہتر ہے سارا نظام گرے اور total disorder میں سے ایک نیا order جنب لے اور اس میں وہ چیزیں ہوں دیکھیں نا انہوں نے civilian government کو تو بیٹ کر دی گیا نا civilian government اس سے زیادہ کیا کہہ سکتی ہے کہ ہم آپ کی party band کریں گے اور آپ پہ article six لگائیں گے یہ maximum تھا آپ وہ چاہتے ہیں کہ فوج کا اور جو یہ ہے clash اس وقت judiciary کا اس حد پہ چلا جائے کہ پھر فوج کو اپنی power یلوز کرنی پڑے اور وہ power کیا ہوتی وہ تو پھر ایک سا constitution ہوتی ہے نا سو پورا نظام گرتا ہے ان کو اس نظام میں اپنی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلے دو مہینے میں کیا کوئی ایسا قدم government نے یا کسی نے ٹھایا کہ جو زیادہ temperature نیچے کریں نہیں کریں آپ نے party سے credit seal کر دیا آپ نے بندے گرفتار کر دیا روز نئے مقدمے بن رہے ہیں اب 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 جو یہ فرائی ڈے کو جلوس نکلیں گے یہ پڑا important event ہوگا اس میں lawyers بھی ہوں گے سب کچھ ہوں گے اس میں دیکھتے ہیں پنجاب government کتنا strong handedly اس کو deal کرتی ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے سو ہر دن temperature بڑھ رہا ہے کم نہیں ہو رہا اور دیکھیں جو jail میں بیٹھا وہ کیا کہہ سکتا ہے وہ تو کہتا ہے آج ہی میرے سے بات کرو جن سے وہ کہتا ہے وہ بات کرنے پر تیار نہیں ہے میرا خیال ہے اگر حالات نے تھوڑا سا ultimate point of no return سے پیچھے جانا ہے وہ تب ہی جائے گا کہ پہلی stage پہ فوج کی اور judiciary کی جو tip ہے اس میں کمی آئے اگر یہ کمی نہیں آتی یقین مانی ہے اس وقت تین تین power centers element ہیں ایک عمران ہے ایک فوج کی top قیادت ہے اور تیسی سپریم کورٹ ہے میں نے چیز جستر سے نام مشکلے نہیں لیا کہ آٹھ پانچ کے فیصلے سے حکومت کو سر اس میں شباز شریف صاحب رائٹ آف ہو گئے cabinet ہو گئی parliament ہو گئی وہ کہیں میٹر نہیں کرتے ہیں